الحمدللہ رب العالمين و صلات وسلم على رسولی محمد تعالی وآلہ 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 وآلہ. مما با حضر کار محترم چودہ سو اڑتیس ختم ہو کر چودہ سو انتالیس کارناز ہو گیا ججشتہ سال کا آدمی محاسبہ کرے اور اس محاسبے کو سامنے رکھ کر آئندہ کے لئے لائے عمل تے کریں القیس مندان نفسه وعمل لما بعد الموت قیس زکی زہین فتیم وشیار وہ آدمی ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ماباز زندگی کے لیے تیاری گر عمل کرے محض تفسروں سے کچھ کام نہیں ہوتا آج کا زمانہ یہ ہے کہ آدمی کرتا کم ہے تفسریں زیادہ کرتا ہے اور وشیار اس کی دلیل ہے مستقل کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں وشیار اس کی دلیل ہے بعض تو اتنے پابند ہوتے ہیں وشیار کے کہ اگر میسیجی سے آئے ہو جب تک وہ پورے دیگ نہیں لے گا وہاں تک سوئے گا نہیں سونے سے پہلے وہ تمام کے تمام فرضِ عین کے درجے میں سمجھتا ہے پڑھنا پھر اس کے پاس سوئے گا سونے کے پاس جب اٹھے گا پہلے وہ دیکھے گا کچھ میسیج آیا ہے اور پھر اس کے پاس باقی زندگی آگے کی زندگی وہ شروع کرتا ہے تو عجب وہ غریب حال ہوئی ہے بلکہ اگر آنکھ کھلی آئے تو آنکھ کھلنے کے پاس بھی وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس میسیج آیا ہے اب یہ تو اپنی نین پوری کروئے اللہ کے بندے تو میں نے کہا چودہ سو اٹیس رخصت ہوا اور چودہ سو انتالیس نے قدم جمعا رب تبارک و تعالیٰ نے جو موقع حیات کا اور زندگی کا ذرین ہمیں عطا فرمایا ہے واقعتاً اس کو ذرین اور واقعتاً اس کو گلڈن بنایا جائے تب جاکہ یہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں کام دینے والا سود مند فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا واقعہ وہ ہمیں یہ سمق دیتا ہے اور ہمیں ایک پارت دیتا ہے وہ پارت یہ ہے کہ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے بھی لئے حجرت کی ہو ایسا نہیں پہلے اس پر تنبیہ کر چکا ہوں لوگ ایسا سنجھیں گے یا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں اجتماع ہوا مشورہ ہوا اور اس کے رکیجے میں آپ علیہ السلام جوہ تسیم نکل گئے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کرنا چاہتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ علیہ السلام وتسلیم نے انہیں یہ فرمایا کہ تم انتظار کرو تم ابھی حجرت مت کرو ان کو انتظار کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام وتسلیم سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو بھی حجرت کی اجازت ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ امید ہے کہ مجھ کو بھی اجازت ملے گی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام والتسلیم از خود اپنی جان بچانے کیلئے نہیں جا رہے ہیں مدینہ منورہ بلکہ اللہ کی حکم کا انتظار ہے اور اللہ نے جب حکم دی ہے تو ظاہرِ اسباب یہ بنے رہے ہیں ظاہرِ اسباب کے پیش نظر ورنہ نبی بڑی جھلادت والا ہوتا ہے قوت والا ہوتا ہے حسنے والا ہوتا ہے وہ پست حمد نہیں ہوتا بزدل نہیں ہوتا کوئی بھی نبی بزدل نہیں ہوتا شجا ہوتا ہے بابر ہوتا ہے تو جان بچانے کے لئے ہرگی دھرگی دعب علیہ السلام تو انتظار نے ہجرت نہیں کیے اور یہ ہجرت کا عمل وہ تھا کہ جنہوں نے باوجود استطاعت کے باوجود قدرت کے طاقت کے گنیائش کے اور ان کے پاؤں میں زور تھا سواری کے لئے اسباب موجود تھے اور اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی میدانِ بدرے میں جب وہ آئے ہیں مشرقین کے ساتھ مشرقین نے ان کو اپنے ساتھ ملایا لے کر آئے اور فرشتے جس وقت روح قبض کر رہے ہیں کچھ تیر لگ رہا ہے یا کچھ تنوار لگ رہی ہے اس موقع پر ان سے پوچھا جارا فی مکنتم قَالُوا قُنَّا مُسْتَغَفِينَ فِي اللَّهُ قَالُوا عَلَمْتَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُوْحَاجِ رُوْفِهَا فَاُولَائِكَ مَاوَا هُمْ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مُسْيْرَا وہ ٹھیک آنے یہ ہو رہا ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی سند منقصے کے ساتھ مَنْ قَسْتَرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَوَمِنْهُمْ چنان سے مشرقین کی تعداد کو بڑھانے والے بنے رب تبارک وطالہ نے فرمایا ان کا ٹھیک آنہ جہنم تو یہ وہ فریضہ تھا جس فریضے کی انجام نہیں ہر استطاعت رکھنے والے اور طاقت رکھنے والے کی ذمہ لازم اور ضروری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا آپ علیہ السلام والتسلیم نے ایک محرکے میں اور ایک لڑائی میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا غزوِ حنین کی بات چل رہی ہے تو یہ مال غنیمت مکہ والوں کو دیا اور بہت زیانہ دیا سو سو اونٹ آف علیہ السلام اور تسلیم نے دیئے اور انسار کو نہیں دیا انسار میں سے جو بعض نوخیت تھے اور نوجوان ٹائپ کے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ یہ جو لوگ ہیں مکہ والے کہ مکہ والوں کے خون سے ہماری تلوار رنگیر ہیں پتریں ٹپک رہے ہیں جانا عرصہ بھی نہیں گزرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نواز رہے ہیں ہم کو چھوڑ رہے ہیں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور پہنچانے والے خود انسار کے ایک فرد ہے اور ان کے سردار ہے سادم نے عبادہ رہی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سمجھ رہے ہیں انسار بات کر رہے ہیں نوجوان انسار کے وہ بات کر رہے ہیں اور شکایت پہنچانے والے مہاجرین میں سے کوئی نہیں انسار میں سے یہ ہے اسلام تو سادم نے عبادہ رہی اللہ تعالیٰ عنہ انساروں نے آپ علیہ السلام تصریم نے ذکر کیا کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ علیہ السلام تصریم نے خیمے میں ان کو جمع کیا اکٹھا کیا اور اس کے بعد تحقیق پہلے کہ کوئی اور تو نہیں ہے انسار جواب یہ بھانجا ہے وہ انسار کا نہیں ہے انسار کا فرد نہیں ہے کسی لئے نکاح کیا ہوگا غیر انسار میں اس سے بچہ پیدا ہوا تو گائے ایک بھانجا ہے آپ علیہ السلام و تصریم نے فرمائی ابن اخت القوم منہ قوم کا بھاجہ قوم میں سے ہوتا ہے لہذا بات نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مولا ہے وہ آزاد کرتا ہے غلام جہاں مولا القوم من انفس سے قوم کا مولا و قوم کا آزاد شدہ وہ قومی میں سے سمجھا جاتا ہے بارال آپ علیہ السلام و تصریم نے باتیں شروع کی اور لمبی چھوڑی تفصیلی بات ہے سعی بخاری وغیرہ نوایتوں میں وہ موجود ہیں آپ علیہ السلام و تصریم نے آخر میں یہ فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی اگر ہجرت نہ ہوتی میں انسار کا ایک فرد ہوتا وہ اپنائیت دکھانا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام و تصریم کہ انسار کا وہ درجہ ہے لیکن چونکہ ہجرت ہے اور ہجرت کا انقطع نہیں ہو سکتا یہ وہ نسبت ہے جس کو میں منقطع نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے میں آپ نے نسبت انسار کی طرف دیکھ کرتا میں اپنا آپ کو انسار ہی نہیں کہتا میں اپنا آپ کو مہاجرین میں داخل مانتا ہوں اس سے ہجرت کا مقام واضح ہوتا ہے ہم لوگوں کے لئے کہ ہمارے لئے تو ہجرت کا کوئی موقع رہا ہی نہیں ہم لوگوں کے لئے ہجرت کا کوئی موقع رہا ہی نہیں حضرت صاحب تو وہ لے اُڑے مہاجرین آپ علیہ السلام و تصریم فرمانے ہیں یہ فضیلت آج بھی حاضر کی جا سکتی ہے اس لئے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا وطن کو خیر بات کہا تھا اہل وعیال کو چھوڑا تھا مال و منال کو چھوڑا تھا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا تھا مقصد کیا تھا ایمان کو بچانا ایمان کا تحفظ اور وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ابتلاع میں اور آزمائش میں پڑ جاتے وہ سکتا ہے کافرین ان کو مجبور کرتے اور کسی نہ کسی طریقے پر طریقیب کے راستے طریق کے راستے سے وہ کفر اور شرع جو پر لے آتے اس سے اپنے آپ کو بچانا تھا رب تعالیٰ نے عجیب و غریب دعا دی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر اب بھی غور کریں کہ یہاں دعا میں جب ہمیں سکھایا جا رہا ہے ویسے تو قرآن مجید کا ہر جز وہ اپنے اندر بڑی فخامت رکھتا ہے معنی کے اعتبار سے یہاں اس دعا میں غور کریں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر اے ہمارے رب ہم کو فتنہ نہ بنائیے کافرین کے لئے جو ظالمین ہیں ان کے لئے ہمیں فتنہ بنائیے اب یہاں فتنے کے الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں مجھے صرف ایک معنی کو لے کر آگے چلنا ہے وہ یہ کہ یہاں صرف اس بات کا سوال نہیں کیا جا رہا ہے کہ کافرین اور نہ ماننے والے اور منکرین وہ مسلمانوں کو زبردستی وہ کفر میں داخل کر دے اور شرک میں داخل کر دے بلکہ وہ عام ہے عام اس طریقے پر کہ مسلمانوں کو یا اللہ تو غینہ دے مازاری دے یا اللہ تو آفیت دے اور جو جو چیزیں غلبے کی ہو سکتی ہیں وہ سب دے ایسا نہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہو مسلمان مقہور ہو اور اس کے نتیجے میں کافرین کو اور منکرین کو ہنسنے کا موقع ملے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے اوپر اترا رہے ہیں اور ان کے دین نے ان کو ارہا ڈال دیا ہے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہوتا یہی ہے لوگ ہنس رہے ہیں اور یہ تضحید اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کے پاس دو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اور وہ خطیاں الگ الگ ہیں الگ الگ خطوں میں آپ غور کریں اسے نتیجہ نکال دے رہیں یہ تو اجمال ہے اور شرعہ آپ کو کرنی ہے تفصیل آپ کو نکالنی ہے تو رب بنا اللہ تعالینا یہ رب تبارہ کے وطالہ دعا سکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس شان ہو شوکت ہو دب دبا ہو غینہ ہو آفیت ہو تاکہ اس کے رجیے دشمن کو حسنے کا موقع نہ ملے بارہ یہاں ہو سکتا ہے آدمی یہ خیال کرے کہ وہ ہیجرت بڑی وقت رکھنے والی اور بڑا مقام رکھنے والی عجر و سواب کا باعث اور وہ تو ہمیں مجسر ہی نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ سلم نے تسلی دی مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ہیجرت کا باب پر ہو گیا مکہ مکرمہ سے اب کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو محاجر نہیں کہا جائے گا تو ہو سکتا اس کو افسوس ہو اور میں نے کہا کہ اس دمانے کی بات ہاتھ کے دمانے میں ہو سکتا آدمی یہ خیال کرے کہ یہاں تو ہم اچھے طریقے پر دین اور عبادت اور تعاق کو بجا لاتے ہیں تو یہ ہجرت کا سواب ہمیں کیسے ملے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دھارت ملائی اور ان لوگوں کی لئے فرمایا کہ محاجر حقیقت میں وہ ہے کہ جو وطن ترک کرے نہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہے ان چیزوں کو ترک کر دے چھوڑ دے یہ ہے حقیقت میں محاجر جہادہ گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی حقیقت میں ہجرت کی طاعت میں داخل ہے اور یہ آدمی محاجر بن جائے گا فرق مراتب تو ضرور ہوتے ہیں فرق مراتب تو ضرور ہوتے ہیں مال و دولت کو ترک کرنا مال و اسبات کو چھوڑنا گھر بار کو چھوڑنا بیو بچوں کو چھوڑنا دل پر آرہ چلتا ہے اور ایسا تو ہم نے کچھ کیا نہیں اب اگر ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں تو صرف ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہے اور محاجرین جو حقیقت میں ہجرت کرنے والے تھے انہوں نے انہیں سب چیزوں کو ترک کیا اور چھوڑا ہے اور اسی کے نتیجے ان کا درجہ تو بڑھا ہوا ہی ہوگا لیکن بہرحال ہم بھی حضرت سواب سے محروم نہیں رہی ہے تو نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے عابل مسلمانوں کو سبق یہ دے رہا ہے کہ دیکھئے توحید اور جو عقیدہ ہے عقیدے کی حفاظت اس قدر ضروری ہے عقیدے کی حفاظت اس قدر ضروری ہے کہ اگر ایک وطن میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کیا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے تو اس وطن کو خیر بات کہو دوسرے وطن میں چلے جاؤ اب اگر مان لو کہ ہم عقیدے پاکستان منگلہ دیش میں تھے اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے تھے یہاں آنے کے بعد اپنے عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں یا ہماری نسل وہ ہم نے اس کے حوارے کر دیا کہ جو چاہے عقیدے افتیار کر لگ تو یہ خسارے کا سودا ہے تو یہ اچھی اور بڑی چیز دیکھ کر ہم ادنہ چیز کے اوپر پانے بن گئے ہیں اور ادنہ چیز کو ہم لینے والے ہو گئے ہیں اور اس پر اضانت ہو گئے ہیں ایک چیز تو یہ بھی اور صحابے کرام نے اگر مجھے نبی تو نبی نے اولو لازمہ ہوتا ہے اور نبی جیسے ابھی میں نے کہا شجاعت والا قوت والا بہادر والا بہادری والا حوصل والا ہوتا ہے لیکن یہ صحابے کرام یہ تو افراد ہیں نبی نہیں ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بتلایا ہے لہٰذا دوسرے آدمی بھی عقیدہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے اس کا تحقص پہلے نمبر پر ہونا چاہیے اور صحابے کرام اللہ علی مجمعین کی دوسری جماعت ملینہ منورہ والی انہوں نے نسرت کی ہمایت کی مدد کی ہر عقیباز مدد کی یہاں سے کہ دو بیوی ہیں دو بیویوں میں سے ایک بیوی تمہیں جو پسند ہو تمہیں جو پسند ہو مہاجری کو کہا جا رہا ہے صادم ربی رضی اللہ تعالی رو عبد الرحمن نحف رضی اللہ تعالی سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ میری دو بیویوں میں سے جو بیوی تمہیں اچھی لگے وہ کہہ دو میں اس کو طلاق دوں اور عدد ختم ہونے کے بعد تم نکاح کر لینا جتنا مال ہے میں آدھوں آس کر دیتا ہوں اگر عبد الرحمن نحف رضی اللہ تعالی نے اس کو قبول نہیں کیا بازا سا راستہ بدلا دو میں کماؤں گا کجاؤں گا تجارت کروں گا اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت کی اور اغنیہ مالدہ صحابے کرام ان کا شمار ہو رہا ہے عبد الرحمن نحف رضی اللہ تعالی لگا لیکن بدلا دا یہ ہے کہ حضرات انسار نے قربانی دی اور عیسار کے ساتھ کام لی ہے عیسار کے ساتھ کام لی ہے جہاں اپنی ذاتی منفعات ہو اور ادھر منفعات مہاجرین کی ہو تو مہاجرین کی منفعات کو انہوں نے مقدم رکھا اپنے مفعادات ان کی مفعادات کو مقدم رکھا یہ دو چیزیں یہ گویا ہجرت کا سبب ہے ایک تو یہ کہ اپنے حقیدے کی تحفظ کی شکل اور دوسرے نمبر پر عیسار اور قربانی ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں اپنے مفعادات کو مقدم رکھتے ہیں مسلمان بھائی کے مفعادات کے اوپر جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے مفعادات کے خاطر اپنے مفعادات کے خاطر کسی بھی طریقے کی قربانی دینا ہو تو اس قربانی ہم در ایک نہیں کرتے صاحب اکرام کہاں گیا تھا سامنے والے کی مفعادات کے خاطر جو بھی قربانی دینا ہو اس کے لئے صحیح تو معاملہ برقس ہے اور میں نے ایک مسال سے سمجھایا تھا کہ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مکان ہمیں خریدنا ہوتا ہے اب یہ کہ جو سامنے والا آدمی اس کا اپنا مکان ہے سامنے والے آدمی کا اپنے مکان ہے دوسرے آدمی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے قرائے کا مکان ہے وہ خریدنا چاہتا ہے اب وہ آدمی قرائے پر لینے کے لئے بزنس کے لئے وہ مکام خرید رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ پہلے والا آدمی جو آفر دی چکا ہے اس کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لئے مکان لینا چاہتا ہے لیکن وہ اوپر جو قیبت ہے وہ قیبت کہنے میں اوپشن کہنے میں وہ اوپر جہاں پاو دیتا ہے اب یہ دیکھیں اپنے مفادات کے خاصے اپنے مفادات کے خاصے سامنے والے کا جو مفاد ہے کہ سامنے والا ضرورت نہ لے اس کو مکان چاہیے اس کے پاس اتنی چپی چھوڑی ہے اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے لیکن یہ اس کے اوپر جہاں بولے گا اور اس نے زیادہ نیلامی کتر میں پیسہ بولے گا سامنے والا جہاں وہ لوس ہو جائے گا سامنے والا جہاں وہ گیو اپ کر دے گا اور اس کے بعد یہ مکان لے لیا خوش دوسرے کو کراہ پر دے رہا بیزرس کر رہا ہے بیچ دیا وغیرہ یہ جو ایک مثال ہے اور ایسی مثال ہے جہاں اپنے زندگی کے اندر میں جدنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر میں استقصاء کریں اور ان تمام شعبوں میں ہم محاسبہ کریں تو کئی ایک چیزیں ایک ہی نکلے گی کہ انسان صرف اپنے مفادات کے پیچھے یہ وہ دوڑا ہے اور مسلمان اسلام کے ناتے جن کو ملایا تھا اسلام نے قرآن نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاہوں سے جھکڑا دے رہے ہیں گیڑی آمدہ ہو تو یہ آ رہا ہے کہ یہ تصیل ایسے ہوں گے جس میں سامنے والے پر جو مقدمہ قائم گیا ہے مسلمان ہی نے مقدمہ قائم وہ جانتا ہے سامنے والے کے غصور نہیں ہے لیکن جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس موقع پر کسی مسلمان کو بلا وجہ مقدمے میں ہاتھ دینا اور فسا دینا یہ سمجھتا ہے میرا فریضہ ہے بارحال حق تبارک و تعالی جو کچھ کہا ہی ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل جسیزوں پر عمل کی توفیق منحمد فرمائے آمین و آخون دعوان الحمدللہ رب العالمين